بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید انساری ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے علاقے میں اور آداد جمہو کشمیر میں آنکھوں کا ایک انفیکشن ہے جس سے آنکھیں بری طرح متاثر ہوتی ہیں آشوبے چشم سے ملتے جلتی ایک چیز ہے لوگ اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آداد کشمیر کے وہ علاقے جو پنجاب کے ساتھ پرہراست ملتے ہیں انٹریکشن ہے جن کا آہ ان میں یہ بیماری تیزی سے ٹرانسور ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے آہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں آہ لوگ ریپورٹ کر رہے ہیں آہ اس حوالے سے برطانیہ سے ہمارے ایک مہربان ہمارے ایک بزرگ دوست آہ ڈاکٹر آہ نظیر صاحب جو کہ بیس ٹیوٹرز لندن کے آہ روح رواہ ہیں اس کے بانی ہیں فاؤنڈر ہیں آہ انہوں نے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرقی یہ جو میڈیسن ہے اس کے اندر بھی تعلیم حاصل کر رکھی ہے ویسے انہوں نے دو تین پی ایش ڈی ڈیگریز حاصل کر رکھی ہیں آہ ڈاکٹر نظیر صاحب نے آہ رابطہ کیا مجھ سے اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اس بیماری کا ایک علاج جو ہے آہ بڑا زبردست قسم کا جو انہوں نے آزمایا ہے اس سے لوگوں کو بہت افاقہ ہو رہا ہے یہ ڈاکٹر نظیر صاحب کی بات میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں آہ وہ بتاتے ہیں کہ ارکے گلاب خالص ارکے گلاب ہمدرد والوں کا بھی ملتا ہے دیگر کمپنیز کا بھی جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو وہ لے کے ہر گھنٹے دونوں آنکھیں اگر متاثر ہیں تو دونوں آنکھیں ورنہ جو بھی آنکھ متاثر ہے اس میں ہر گھنٹے بعد آپ تین تین کترے ڈالیں انشاءاللہ بارہ گھنٹوں میں یہ جو آنکھوں کی بیماری ہے آپ کی اس کو افاقہ ہوگا یہ ڈاکٹر نظیر صاحب نے بتایا ہے میں ان کا نمبر بھی جن احباب کو چاہیے ہوگا وہ ان کو دے دوں گا آپ ان سے براہ راست بھی بات کر سکتے ہیں یہ ایک پبلک بینفٹ کے لیے ایک چیز تھی جو میں نے ساتھ شیئر کر دی باقی یہ ہے کہ آنکھوں کی بیماریوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر کام کر رہا ہے کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے ماہر کے پاس آپ ضرور جائیے اور جیسا وہ بتائے اس پہ عمل کیجئے ڈاکٹر نظیر صاحب چونکہ اس سے پہلے کرونا کے دور میں سنا مکیٹی کے حوالے سے ان کا بڑا دنیا میں ایک نام اور کئی لوگوں کو فائدہ اس سے ہوا تھا کچھ لوگوں کو اس سے اس پارے میں غلط فہمی بھی کچھ تھی لیکن اوورال جنرل پبلک کو اس کا بینفٹ ہوا تھا اس حوالے سے کافی مشہور و معروف ہیں اللہ والے آدمی ہیں نیک آدمی ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی امانتن میں نے آپ تک مہنچا دی اب آگے بڑھتے ہیں جناب آپ کو یاد ہوگا کلک این کلک سکینڈل نام کا ایک بہت بڑا سکیم آج سے چند سال پہلے آزاد جمہو کشمیر میں ریپورٹ ہوا تھا اس کیم میں بتایا جاتا ہے کہ عربوں روپے شہریوں کے لوٹ لیے گئے تھے یہ پانزی سکیم ٹائپ کی چیز تھی کہ جس میں ایک بندہ لیٹ سے ایک لاکھ روپے انویسٹ کرتا تھا تو اس کو رقم ڈبل شاہ کی طرز پر دو گناہ تین گناہ کر کے دی جاتی تھی تو لوگ آتے گے اور پھستے گے شروع شروع کے لوگوں نے بینفٹ کمایا لیکن کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں لالچی موجود ہے تب تک کوئی فرادیا نوصر بار بھوکا نہیں مر سکتا آخر میں پتا چلا جب اس کا بہت زیادہ مگنیچوڈ ہو گیا بہت زیادہ وہ پھیل گیا اس کا دائرہ جو ہے بہت سے لوگوں نے بڑی بڑی رقمیں انویسٹ کر دیں تو کلک اینڈ کلک والے فرار ہو گئے اب وہ ارمو روپے کی رقم جو ہے وہ بھی ڈوب گئی کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے خودکشیاں بھی کی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیش دیا تھا جنہوں نے کرز لے کر اس کے اندر پیسے ڈالے تھے اب اس سے ملتا جلتا ایک سکینڈل ہے جو کہ ابھی انکشاف کیا ہے اس ایس پی میرپور جنہوں نے جن کو سیول ایوارڈ بھی اس کے لیے نامدد کیا گیا ہے ارفان سلیم صاحب نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ڈیز کے ذریعے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم باہر کے ملک بھیج سکتے ہیں آپ آن لائن پیسے کبھا سکتے ہیں انویسٹ کیجئے اور لوگوں کو گھیر کے شروع میں تھوڑا بہت منافع دے کے بعد میں ان کو گھیر لیا جاتا ہے اور انڈ پہ پتا چلتا ہے کہ لوگ لٹ گئے ہیں تو ارفان سلیم صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمام لوگ اس میں احتیاط کریں اپنا پیسہ ایسی جگہ پہ انویسٹ نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو کوئی تصدیق نہ ہو یہ جو سائبر ٹائم ہیں ان کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پکڑنا ہائی ٹیک قسم کی جوب ہے اگر کپیسٹی ہو بھی تو بندہ کہاں بیٹھا ہے جس نے یہ پورا نیٹ بنایا ہے فرنٹ مین کون ہے بیک اینڈ پہ کون ہے کون کس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے اس حوالے سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا ارفان سلیم صاحب کی یہ جو نصیحت ہے اس پہ گور کھیجئے گا ورنہ بعد میں پولیس تو موجود ہی ہے ارفان سلیم صاحب آپ کی مدد پہلے بھی کرتے رہتے ہیں آئندہ بھی کریں گے لیکن جب شروع میں انہوں نے بتا دیا تو پرہیز علاج سے بہتر ہے آگے بڑھتے ہیں جناب اگلی خبر یہ ہے جناب کے کامران تارک ایڈوکیٹ صاحب جو کہ ڈسٹرک بار ایسٹوکیشن میرپور کے پریزیڈنٹ ہیں سطر اکنی وفت کے ساتھ وزیر آزم آداد کشمیر چہدری انوار الحق صاحب سے ملے بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ انہوں نے پینتالیس دن کیوں دیئے لیکن اب انہوں نے موقف اپنا واضح کر دیا ہے انہوں نے آج یہ بات تمام لوگوں سے کہہ دی ہے کہ اگلے پینتالیس دن تک کسی نے بھی بجلی کا بل جمع نہیں کروانا البتہ ہم نے اپنے وزیر آزم چہدری انوار الحق صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کیونکہ وزیر آزم پاکستان سے یا وفاقی وزیر خزانہ نگران جو کہ ملقات تہہ ہونے کے بعد بھی تشریف نہیں تھی لائیں ان سے تو انہوں نے ملنا ہے ان سے ہی انہوں نے مندوری لینی ہے ان حقوق کی جو کہ آداد جمہ کشمیر کے شہریوں کے مسلمہ حقوق ہیں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں کہ جہاں پہ جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ ان کو پہلے ملے ان کو فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم انوار الحق صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمارا موقف وہاں سے منوا سکیں تو تب تک انہوں نے بل جمع کروانے کا کہا ہے کہ اس سے پرہیز کریں گریز کریں میک میں برکیات کو بھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنے سے بجھیں تو یہ پیغام ان کا میں نے آپ تک مہچا دیا ایک افسوسنا خبر بھی آپ سے شیئر کر دوں آزاد جمہو کشمیر کی ریاست جمہو کشمیر کی ایک پہچان جنہوں نے ہمیشہ ہمارے وطن کی آزادی کی بات پوری دنیا میں سب سے پہلے کی برطانیہ کی سرزمین سے جو سب سے پہلے تا حیات مسلمان رکن بنے ہاؤس آف لارڈز کے لارڈ نظیر احمد ان کے بڑے بھائی چہدری تارک کینسر کے مرض میں مبتلا تھے آج خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اللہ پاک ان کا وہ جہان اچھا کرے اللہ پاک اس پوری فیملی کو ان کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں انہیں صبر جمیل عطا کرے آخر میں ایک اور چھوٹی سی بات آزاد جمہو کشمیر میں صحت اور تعلیم یہ دو شعبے ہیں جن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستر فیصد کے قریب بہت شاید پرائیوٹ شعبے نے اٹھا رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کا بجٹ سرکاری شعبے میں تعلیم کے لئے بھی مختص ہے اور صحت کے لئے بھی مختص ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ جب بھی آپ کا کوئی پیارا آپ کی ماں آپ کا باپ والدین آپ کی بچے آپ کا بہت نیر انڈیر یا آپ خود جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ اس کو پرائیوٹ ہستال میں جا کے چیک کروائیں سرکاری ہستال میں جانے سے آپ آخر تک پرہیز کرتے ہیں کیوں آپ کا بچہ سب سے بڑی مطا ہوتی ہے آپ کی آپ کی اولاد جب بھی چار سال کا پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ کی میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا پیٹ کٹ لوں خود کم کھا لوں کپڑے نہ بناوں اپنی تمام دیگر ضروریات جو ہیں ان کو کم کر دوں لیکن اپنے بچے کو کسی اچھے سکول میں داخل کراؤں اور وہ اچھا سکول عمومن پرائیوٹ سکول ہوتا ہے سیونٹی پرسن بچے ہمارے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں کیوں اس پہ غور کیجئے گا یہ ایک میں ٹیزر آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں اگلے وی لاغ میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے ہونا کا چاہیے فیمان اللہ اللہ حافظ گوڑ بائی